علمی پوائنٹ نمبر 5 کہ اگر کوئی ایسی غلطی لاحق ہو جائے صلات و تسبیح میں کہ سجدہ صاحب کرنا پڑ جائے یعنی آپ چار رکت میں اکٹھی پڑ رہے تھے دوسری رکت میں تشہود کرنا بھول گئے تو اب ظاہر ہے سجدہ صاحب واجب ہوگا وہ بخاری اور مسلم میں عدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دفعہ بھول گئے تھے تو ایک تو آپ نے وہ تشہود کے ساتھ تسبیحات ہیں وہ بھی پوری کریں گے پھر قیام میں پھر دوسرا آخر میں سجدہ صاحب کریں گے اب سجدہ صاحب میں بھی کیا تسبیحات کرنی ہوں گی تو اس کا جواب یہ عبداللہ ابن مبارک نے جامعہ ترمزی 481 نمبر حدیث میں دے دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر سجدہ صاحب کیا جائے تو اس میں یہ تسبیحات پڑنی ہوں گی تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ نہیں پڑنی ہوں گی اس لیے کہ تین سو مرتبہ تم پہلے ہی پڑ چکے ہو تین سو سے زیادہ دفعہ نہیں پڑنا لہٰذا صلاح تو تسبیح میں اگر چار اکتوں میں ایسا مسئلہ ہو گیا اور آپ نے سجدہ صاحب کرنا ہے تو سجدہ صاحب کے جو دو سجدے ہیں ان میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں پڑنا بلکہ اس کو عام طریقے سے کرنا ہے چونکہ تین سو کی گنتی آپ آل لیڈی صلاح تو تسبیح میں پوری کر چکے ہیں بات بھی لوجیکل ہے الحمدللہ اب یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ درمیان والے تشہود میں دروشریف اگر ملا لیا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا فرض نماز کے لیے کہتے ہیں نفل کے لیے وہ قائل ہیں تو یہ مسئلہ بھی ذرا کلیر کر لیجئے کہ چاہے فرض نماز کا تشہود ہو یا نفلی نماز کا درمیان والے تشہود میں چار رکتوں میں دوسرے تشہود کے بعد دروشریف اور دعا پڑنا بھی جائز بلکہ افضل اور سنت ہے یہ صرف اجازت ہے کہ آپ عبدوہ ورسولہ پڑھ کر اٹھ جائیں سنت موقعہ میں بھی اٹھ سکتے ہیں نفل میں بھی اٹھ سکتے ہیں فرض میں بھی اٹھ سکتے ہیں لیکن افضل سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ ملا بھی لیتے تھے اور کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے جیسا کہ فرض کی تیسی اور چوتھی رکت میں صورت ملانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں ثابت ہے اور چھوڑنا بھی ثابت ہے آخری دو رکتوں میں اسی طریقے سے درمیان والے تشہود میں دروشی پڑھنا بھی ثابت ہے اور چھوڑ دینا بھی دروشی اور دعا بھی ثابت ہے اور یہ میں حوالہ دے دیتا ہوں سنن نسائی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک ہزار سات سو اکیس نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو وطر ایک سلام کے ساتھ پڑھے اور امہ عائشہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھویں رکت میں تشہود پڑھا آپ نے اور تشہود دعا سمیت پڑھا دروشی بھی پڑھا تشہود پڑھا اور دعا پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیڑا بلکہ نومی رکت کے لیے کھڑے ہو گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نومی رکت میں دوبارہ تشہود کیا اور پھر یہ دوبارہ پڑھ کے پھر سلام پھیڑا اور وطر تو ہنفیوں کے نزدیک واجب ہیں لہذا ان کا مسئلہ جو اس معاملے میں کلیر ہو گیا کہ واجب نماز میں بھی درمیان والے تشہود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دروشی وہ دعا بھی پڑھی لہذا یہ جو مسئلہ مشہور کیا ہے کہ جس نے دروشی پڑھ لیا دوسری رکت میں دروشی تھوڑا سا بھی ملا لیا اللہم صلی اللہ علیہ محمد تک تو اس پہ سجدہ صاحب واجب ہو گیا اور پھر آگے سے لوجیک دیتے ہیں ایک جھوٹا خواب بیان کرتے ہیں امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی امام انیفہ کو انہوں نے کہا کہ تُو نے دروشی پڑھنے والے پر سجدہ صاحب کیوں لگا دیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دروشی جو غافل ہو کر پڑھتا ہے اس پر صاحب لگایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے یہ بالکل جھوٹا خواب ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ جس چیز سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے اگر وہ بھول کر کی جائے تو سجدہ صاحب واجب ہے اور اگر جان بوجھ کر کی جائے تو نماز ہی ختم ہو جائے گی تو فقہ حنفی کے مطابق اگر کوئی شخص تشہد میں دروشی ملا لے اس کی نماز واجب و لیادہ مکروع تحریمی ہے لہذا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب امام انیفہ کا جو جھوٹا خواب بیان کی ہے وہ تو انتہائی گستخانہ بات ہے کہ غافل ہو کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خموش ہوگے کہ اچھا جی آپ ان سے پوچھیں غافل ہو کر کوئی دروشی پڑھ لے اس پر تو صاحب ہے جو جان بوجھ کے پڑھ لے تو کہیں گے نماز ہی نہیں ہوتی یہ نہیں مسئلہ پورا نہیں بتاتے یہ پورا خواب وہ فراد بان جانا تھا اگر یہ پورا مسئلہ بتا دیتے کہ اچھا آپ کہہ رہے ہیں جی وہ غافل ہو کر جو پڑھتا ہے دروشی تو محبت کی بات ہے دروشی غافل ہو کر نہیں پڑھنا چاہیے اس لیے ہم صاحب بتاتے ہیں اچھا جی جان بوجھ کے پڑھ لیں تو بھئی فقہ نفی کا مسئلہ ہے جن کاموں سے صاحب واجب ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر کیے جائے تو نماز ہی ختم مکروع تحریمی واجب العادہ ہو جاتی ہے تو ان کے نزدیک دوسری رکت میں اگر کوئی دروشی ملا لے تو نماز کی ختم اور حدیث کے مطابق سنن عیسائی ایک ہزار سات سو اکیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے صرف آپشن ہے کہ چھوڑ سکتے ہیں اور چھوڑنے کی آپشن اس کی حدیث بھی مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق چار ہزار تین سو بیاسی نمبر موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو نماز سکھائی پھر انہوں نے انہوں نے سکھایا کہ اگر تم چار رکتوں والی نماز میں دوسری رکت میں ہو تو پھر عبدہو اور رسولو پڑھ کر کھڑے بھی ہو سکتے ہو تو اس حدیث کے تحت ہم دوسری رکت میں عبدہو اور رسولو کے بعد دروشی نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جائے گی لیکن اگر وہ پڑھتا ہے اور ساتھ دعا بھی پڑھتا ہے تو یہ بہتر ہے اسی طرح سے فرض کی تیسی اور چوتھی رکت میں اگر کوئی صورت ملا لے تو صحیح مسلم میں یہ ثابت ہے اگر کوئی نہ ملا ہے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تیسی اور چوتھی میں فاتحہ کے بعد اچھا صلاة و تسبیح میں اب رکتوں کی تداد بھولنے سے بچنے کے لیے سان طریقہ میں نے بتا دیا کہ دو دو کر کے پڑھیں یا دوسرا طریقہ یہ کہ چار ایک سلام سے پڑھ نہیں ہے تو پھر چاروں میں الگ الگ صورتیں یاد رکھیں چاروں قل پڑھ لیں پہلی میں قل یایو القافرون پڑھ لیں دوسری میں قل ہو اللہ احد تیسری میں قل عوض برب الفلق چوتھی میں قل عوض برب الناس اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہلکا ایسا یاد ضرور رہے گا میں آپ کو بالکل وسوق سے کہتا ہوں اگر آپ دوسری رکت میں ہونا اور آپ نے پہلی میں قل یایو القافرون پڑھی بھی ہے تو وہ بولتی نہیں ہے کیونکہ اتنی مشکل صورت ہے کہ دوسری میں آپ کو کانوں میں ہوگا یار یہ ولی تو میں پڑھ بیٹھا ہوں تو آپ سورہ اخلاص پڑھوں پھر تیسری میں آپ پہنچیں کہ تو آپ کو یاد ہوگا سورہ اخلاص تو میں پڑھ چکا ہوں قل عوض برب الفلق پڑھوں تو اگر چاروں کل یاد رکھ لیں یہ افضل بھی ہیں تو آپ یہ چاروں ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ دو سلام سے پڑھیں اس کا فائدہ بھی ہوگا ایک تو ثواب بھی ہے افضل بھی ہے دوسرا اس میں آسانی بھی الحمدللہ اس حوالے سے ہو جائے گی